آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سو سال تک تندرست رہنے کا طریقہ کیا ہے جہاں سو سال تک کیلشیم جہاں ایسی کمی کسی بھی طرح کی تتبیہ آپ کو نہ آئے اور آپ عمر بار تندرست رہیں تو میں انڈریکٹلی بات کر رہا ہوں موڈرن ڈیل ڈیزیز کا جس کی وجہ سے عمر بھی لوگوں کی کافی کم ہوگی ہے کیلشیم کم رہ رہا ہے بہت ساری بماری آگیاں تو کچھ گریلو اپائے میں آپ کو تین گریلو اپائے بتاؤں گا جن سے آپ ان سبی بماریوں کو ٹھیک کر کے اپنی عمر بھی بڑھا سکتے ہیں اور سیت مند بھی رہ سکتے ہیں تو یہ گریلو اپائے بہت ہی آسان ہے گھر پہ ہی آپ ساری چیزیں کر سکتے ہیں تو جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں بیل کو دعا کو نوٹی کوئشن آن کر لیں کیونکہ ہم اس چینل پر سائنس کو اور سرچ کو بالکل ہندی بادشاہ میں آپ کو بتاتے ہیں تو ویڈیو لاس تک دیکھئے گا کیسے کرنا ہے اور بچوں کی سیت بھی اس سے بڑیاں بنا سکتے ہیں بچوں کو الرجی استما اور جو لڑکیاں ہیں ان کے اندر پی سی او ڈی پی سی او ایس مہاواری جیسی سمسیاں الرجی استما جیسی تو ان بچوں سے لے کر بڑوں کی سبی سمسیاں کو یہ اپائے کارگر ثابت ہوں گے ان کے لیے تو کیا کیا سمسے ہیں کیلشیم کی کمی آپ کو بار بار ہو رہی ہے اور کیلشیم کی کمی کئی سو بماریوں سے جڑی ہوئی ہے شولڈر پین آپ کے ہر روج رہ رہے ہیں آپ کو سروائیکل پین رہ رہا ہے کندے درد کرتے رہتے ہیں چکراتے رہتے ہیں کمر دردہ ہوتا رہتا ہے تھکان بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں آفیس میں کام کرتے ہیں دن بر تھکے رہتے ہیں وہاں پہ بھی رات میں بھی تھکے رہتے ہیں سارے دن سوستی رہتے ہیں ویکنیس کمجوری بہت آگیا ہے شریرک اور مانسے کمجوری آگیا اور جوڑوں میں درد آپ کے شروع ہو گیا ہے انٹی ایجنگ آپ اپنے آپ کو اس موڈ میں ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ ان سبھی دکتوں سے عمر کافی بڑی دکھنے جاتی ہے چاہے عمر چھوٹی ہو تو ایمیونٹی لوگ یہ جس کی ویسے آپ کو سائنس الرڈی اسطما جوڑوں کے درد بال جڑنے آنکھوں کے نیچے کالے گہرے بہت ساری سمسے آگیا ہیں گیس ایسیڈیٹی جیسی سمسے آگیا ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے سائنس کے اندر یہ ساری سمسے ہیں شروع ہوتی ہیں سٹریس سے اور سٹریس سے اس لیے شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ وٹاون بی اور وٹاون ڈی کی کمی ہونے لگ جائے تو ہمارا شریر سٹریس کو جھیل نہیں پاتا چاہے ہو کام کا سٹریس ہے آفیس ورک ہے گھر کا کام ہے لیا ہے آکسیڈیٹی سٹریس آپ کے اندر بڑھ گیا ہے آکسیڈیٹی سٹریس ہوتا ہے کہ آپ کے شریر کے اندر گندگی بڑھ گیا ہے جیسے لیور آپ کا ڈنگ سے نام کام کرے تو پیٹ کی سمسے ہیں آنکھ کی سمسے ہیں گیس ایسیڈیٹی تجاب جلن آئی بی ایس جیسی بماریاں آ جاتی ہیں گردوں کے اندر اگر ٹاکسن جہریلے پدارت بل جائے ہیں بشیلے تطو بھر جائیں تو کیڈنی کی پرولمز آنے ہی لگ جاتی ہیں یوریا کرٹرین بڑھ جانے ہی لگ جاتا ہے اگر لیور میں ٹاکسن پرڈکٹ ہے گھس جائیں تو لیور کی بھی بہت ساری سمسے آ جاتی ہیں اور چمڑی کے اندر گھس جائیں تو چمڑی کا جو کمپلیکشن ہے رنگ کالا ہے ایسے بہت ساری سمسے آ جاتی ہیں تو ان سبھی کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ تین چیزیں آپ نے کرنی ہیں پہلا ہے ویٹ گراس جوز آپ نے ویٹ گراس جوز اگر آپ گھر پہ تیار کر لیں تو ایک اپ جوز صبح ایک اپ جوز شام کو تو یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ کینسر والے مریجوں کے اندر اگر ایمیونٹی لو ہو جائے اسی لیے میں جائے ہیں ساری چیزیں لکھی ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے اگر کس کی ایمیونٹی کینسر کی وجہ سے لو ہے آستما کی وجہ سے لو ہے گھٹیا کی وجہ سے لو ہے اس کو بار بار کوئی جکھام خانسی کوئی بھی بماری لگ رہی ہے اور جو نئی بماری لگ جائے وہ جائیں نہیں نہیں اور سال در سال اس کو ہر ایک ایک بماری جڑ جاتی ہے پرانی بماری کسا نئی بماری آ رہی ہے تو یہ ان سبی کے اوپر اپنا سکتا ہے ویٹ گراس جوز آپ ایک اپ صبح ایک اپ شام کو اس کے اندر وٹاؤن بی جنگ مرنل بہت سارے تتو ہوتے ہیں جو سٹریس سے باہر نکالتے ہیں جیسی آپ سٹریس سے باہر نکلیں گے ان میں سے نائنٹی پرسنٹ بماریاں آپ کی کور ہو جائیں گی ساتھی ساتھی کمجوری جور درد تھکان شریرک مانسک اور انڈے درنی کے اندر سوجن ہے انفرٹیلیٹی ہے کمر درد ہے سروائیکل کا درد ہے کندوں میں درد ہے کلشیم کی کمی ہے گھٹنوں میں درد ہے یہ نائنٹی پرسنٹ بماریاں لگ بگ کور ہو جائیں گی دوسرا ہے آملہ جوس آملہ جوس ہے یہ آکسیڈیٹو سٹریس اور انفریکشن کو کم کرتا ہے لیور کے اندر جو بشیلے تطور جمع ہو گئے تھے جس کی وعیسے پیٹ کی سمجھے ہیں گیس تجابیس کرنی کے اندر بشیلے تطور جمع ہو گئے تھے یوریا کرٹنائن بڑھ گئے تھے لیور کی وجہ سے کولوسترول آپ کا بڑھ رہا تھا انفریکشن چل لی تھی جس کی وعیسے جوڑوں میں درد ہے تھکان ہے آنکھوں کے نیچے کالے گرے چمڑی کا رنگ تک کراب ہو گئے کالے پن کو چمڑی کو یہ دور کرتا ہے تو یہ آملہ جوس ہے آکسیڈیٹو سٹریس کو کم کرے گا ٹاکسیوکیشن کے اندر کم کرے گا مشروع میں یہ بہت ہی اچھا سورس ہے وٹامن ڈی کا تو ایک کپ مشروع میں آپ نے جیادہ بھونی نہیں ہے یہ تھوڑا بہت گھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کی سبجی بنا کر آپ جیادہ ناتلے ایک کپ ہے ہر ایک تیسرے دن کھانے کی آتھ ڈالیں تو آپ پائیں گے ان سبھی بماریوں کو آپ کور کر جائیں گے اور دیرے دیرے آپ صحت مند ہونے لگ جائیں گے اور ان کا کوئی سیڈ فیکٹ نہیں ہے بچوں سے لے کے بودھوں تک آپ یہ دے سکتے ہیں جیسے کوئی دو سال کا بچہ اس کو ویڈ کراس جوس آدھا چمچ بہت ہے ایسے اپنی ڈوز سیٹ کر لیجئے جو اپنے نجدیک ڈاکٹر ہے آج ارویج ہومیپیتھی ان سے جرور سلا لیجئے گا کہ اگر آپ کو ڈوز کا نہیں پتہ لگ رہا ہے تو ڈاکٹر سے ڈرے نا اپنے نجدیک ڈاکٹر سے ملے ہمیشہ آج ارویج ہومیپیتھی ڈاکٹر سے ملتے رہیں وہ آپ کو کھانی جائے گا کچھ آپ کو پکڑنے والا نہیں ہے تو اس کے بینا ہی میرے چند پر بہت سارے ہیلتھ ٹاپکس پر ویڈیوز ہیں گٹھیا الرجی اسطما کینسر برین ٹیومر رینل فیلر ڈیالیسر ہرٹ کی اپیسینسی کسی کم ہے والد پلیسمنٹ کی طرف جانا چاہتا ہے گٹنے کسی کے خراب ہیں اور بھی بہت ساری بماریوں کے اوپر ہے سائنس الرجی گیس دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں بیل کو دعا کر نوٹیفیشن آن کر لیں تاکہ آپ تک ہر روز ایسی نئی لیٹس انفرمیشن پہنچتی رہے لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا بہت بہت شکریہ